ملنے کی سردمین پر ضرور منقل ہوتی ہے لیکن یہ میڈیا کا زمانہ ہے یہ الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے یہ محفل دنیا بھر میں سنی جاتی ہے اور دنیا بھر میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ چھممن صاحب نے دلفقار چھممن صاحب جو اس محفل کے محتمیم ومنتظم ہیں اور تقریباً بیس برس سے اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے بیس برس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا میں بھی شروع سے اس محفل سے وابستہ رہا لیکن کنی وجوات اور روزگاری مصروفیات کی وجہ سے کئی سال سے میری غیر حاضری رہی ہے جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں لیکن چھممن کیونکہ میرے لیے چھوٹے بھائی ہیں اور جس عظیم شخصیت کے وہ نورِ نظر ہیں ان کی روح کو صدام مجھے اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ وقت پر میخل کو شروع کر دیا جائے ہم نے یہ خیال لکھا ہلو آواز کو آپ اپنے امولیوں میں نہ رکھئے میری آواز میں رہنے دیجئے اچھا خاصی چلتی رہے گی آپ میں لوڈی سپیکر والے سے گزارش کروں ہاں آپ بالکل ٹھیک ہے میں مائک کے مزاج سے واقف ہوں میں خود ریڈیو کا اناؤنسر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ والیوم کہاں ہوتا ہے وہ کہاں آواز کو جانا چاہیے تو حضرات اگرامی یہ میفلے ہماری یہ میفلے انسانیت صاف ہوتی ہیں یہ میفلے ہمیں ایک نئی زندگی دیتی ہیں یہ میفلے ہمیں محمد و آل محمد کے کردار کی تبلیغ کی طرف لے جاتی ہیں ان میفلوں میں محبت ہے ان میفلوں میں خیر ہے ان میفلوں میں برکت ہے ان میفلوں میں کوئی غیر نہیں ہوتا ان میفلوں سے کوئی بیر کا پیغام نہیں دیا جاتا ان محفلوں میں صرف اور صرف خیر ہوتا ہے تو اسی خیر کی تملیت کے لیے ان محفلوں کا آغاز اور خاص طور سے عالمی جشن نور کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے اور اس محفل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا ایک حصہ نجف اشرف میں ہوتا ہے اور پھر اس کا ہی ایکسٹینشن کرولا میں ہوتا ہے مولا عباس کی بارگاہ میں ہوتا ہے مولا حسین کی بارگاہ پہ ہوتا ہے مولا کائنات حلال مشکلات کی بارگاہ بے کسپناہ میں سب سے پہلے یہ محفل شروع ہوتی ہے اور وہ ان تمام ارواح مقدسہ کی دعائیں لے کے یہ دہلی کے اس ایوان غالب میں اس محفل کا آغاز ہوتا ہے تو چھمان صاحب نے مجھے حکم کیا تھا کہ چار وجہ یہ محفل ہم شروع کر دیں گے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ انہوں نے مجھے بھی یہاں حکم لے دیا کہ میں مائک پہ آ جاؤں اور قبلہ مولانا بھی علاوہ کلام پاک کے لیے ہمارے درمیان تشکیف لے آئے ہیں جو شوارہ کرام یہ بھی بڑی اچھی بات ہے میں مبارک بات دیتا ہوں چھمان صاحب کو کہ عام محفلوں میں شوارہ کے نام دیے جاتے ہیں کہ یہ یہ شوارہ کلام پڑھیں گے لیکن یہ احترام یہ جذبہ چھمان کا اور چھمان کی فیملی کا ہے کہ انہوں نے دلی کے جتنے بھی امام ہیں جتنے بھی مساجد کے امام ہمارے پیش امام ہیں سب کے اسمائے گرامی پوسٹر میں دیئے ہیں اس سے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اماموں کی جن یہ اپنے پیش امام کی کتنی عزت کرتے ہیں آئیے تو محفل کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک حضب روایت اور اس کے بعد مارک ہوگی اور پھر میں شوارہ کے نام آپ تک پہنچاؤں گا تو سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے مولانا سے اجازت یا ان کو درخواست کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک باواز بلند دروس سے آپ اس محفل کا آغاز ایک پربور آباد میں سلوات پڑھیں اور اس سلوات کے سائے میں اب میں گزارش کرنا ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سید علی رضا صاحب پاسٹوی سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے ذہنوں کو نقور فرمائے جناب قبلہ مولانا سید علی رضا صاحب کس عظیم ذات کے نور نظر ہیں جناب سید محمد صاحب قبلہ کی ذات گرامی ہمارے لیے باعث صدق تخار باعث احترام ہے انہی کے نور نظر ہمارے درمیان ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے قبلہ مولانا سید علی رضا صاحب سے میری گزارش ہے بسم اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له قطباً أحد صدق الله علی العظیم صلی اللہ